دلے دی رہا تھے یا کھلے دی رہا تھے یہاں ان کے پاس ہاتھ میں اٹھتا کھلا اور یہ بن جاتے ہیں دلے اس وقت موجود ہے ریاض خوصہ صاحب ریاض خوصہ ڈیرہ غزی خواہ کی نمبر شخصیت ہے اور صحافی ہے سماجی شخصیت ہے آپ قومی صحافت اور قومی سیاسی حوالے سے مہارت رکھتے ہیں تو اس وقت میں اسے کچھ سوالات کرتا ہوں وہ یہ کہ ریاض خوصہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ بیرہ غزی خواہ کے جو مسائل ہیں من جملہ آپ تھوڑا سا ان کو ٹیچ کریں ان کی مختصر ہمیں ڈیٹیل بتا دیں منشا فریدی صاحب جیسے قرآن شریف میں ذکر آتا ہے کہ جب انسانوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس پر کرونا جیسے مسلط ہے ایسے سیاستدان ہم پر مسلط ہے ایسے سماجی لوگ ہم پر مسلط ہے ایسے صحافی ہم پر مسلط ہے ایسے ہی ہسپتالوں کی حالت ہے یعنی جیسے فیلڈ میں چلے جائیں یہاں سے کوئی بندہ آپ کو سیٹسفائی نہیں ملے گا یہ تبدیلی کے جو دعوے دار تھے آج کوئی تبدیلی نہیں ہے وہی تھانوں میں رشوت وہی کرپشن وہی ساب انسپیکٹر تینات ہیں بطور ایسے چو حالانکہ انسپیکٹروں کی تھوک میں وہ موجود ہیں جنہیں یہ تینات نہیں کرتے ریلوے سٹیشن آپ چلے جائیں وہاں کوئی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے یہاں کے تجاوزات کو دیکھ لیں وہاں پر کوئی بھیگ لاغو نہیں کوئی قانون لاغو یہاں پر بلڈنگ کی تعمیرات کوئی نقشہ پاس نہیں کرتا یہاں ٹرانسپورٹ کو لے لیں یہاں بتھدار لوگ اور یہاں پر وہ مسلط ہے کہ یہاں سرکاری طور پر ایک گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کے لیے یا پرائیویٹ ان کے لیے ایک اڈہ تہنہ ہو کیا گیا تھا کرونہ روپے کی جہداد سے عرب روپے کی پراپرٹی زمین اس پر بنایا گیا تھا وہاں پر جا کر دیکھیں بتھا خور جو پچاس آدار مہینہ لیتے وہ ویگنیں چلانے میں وہ کرتے پھر ان بتھا خوروں سے ٹریفیک پولیس جا کر بتھا لیتی ہے ایسے یہ ہے آپ نے جو ہاؤسنگ سکیموں کے مافیاز ہیں ان پر بھی پولیس مہربان ہے جہاں چاہے یہ ہاؤسنگ سکیموں والے یہ کسی غریب کو پکڑ کر غیر منظور جدا ہاؤسنگ سکیمیں یہاں سہگل کی تعداد میں ہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحب ہیں اس کو پتہ ہے کہ اپنے سرکاری گاڑیوں کی میس جوزنگ ہوتی ہے یہاں یہاں کوئی بھی ادارہ نہیں جو گاڑیاں اپنے پرسنل استعمال میں نہ لائیں کٹارہ بن جاتی ہیں گاڑیاں اگر آپ دیکھ لیں سب سے بڑی پولیس ہے ہماری ان کے پاس تھرڈ کلاس گاڑیاں ہیں اور مینٹین بھی نہیں ہیں گاڑیوں کی وہ ایسی ہیں کہ یہاں سے پانچ کلومیٹر تک جائے تو گاڑی ہیٹا پہ جاتی ہے اور کوئی اس کا حصہ ثابت نہیں ہے کیا وہ مقابلہ کریں گے دہشت گردوں کا پورے پولیس کا جتنا بھی اس کا ہے یہاں کریٹیریا اس میں ٹوٹل مافیا ہے کوئی پولیس ٹراؤڈ ہے کوئی بھاؤسنگ سکیموں کے مافیاز ہیں کوئی دو نمبر ہیروین بیشتے ہیں آپ دیکھ لیں چوٹی میں کہ ہیروین شراب اور اس کی بھرمار ہے آپ سمینے چلے جائے آپ سجسرور چلے جائے ہر طرف سے آپ اگر میڈیا کو دیکھ لیں اخبارات کو دیکھ لیں اگر یہ ان کو منشیات فروشوں کو پکڑیں گے تو ان کو بتا کہاں سے ملے گا اسی طرح یہ جو ہے اپنا پرسٹیٹیوشن کے عدے ہیں جو جہاں برائی کے عدے سرائے آم چل رہے ہیں کوئی انپر ایکشن نہیں ہے صرف گفتن نشستن برخواستن کا یہاں وہ ہے اور سب جو ہے کمی کمین تھرڈ کلاس لوگ تینات ہیں جو صرف پیسہ دے کر نوکریاں وہ کرتے ہیں اور پیسہ ہی بھر کر رشوہ دے کر اپنے ڈیوٹیز وہ کرتے ہیں ان کو کوئی سروکار نہیں ہے یہاں ڈی جی خان میں جنگل کا قانون ہے جنگل کا قانون اور دوسرا قانون ہے خداوند کا کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ مقافات عمل میں گزرتا ہے ادروائز قانون کا کسی ادارے میں امپلیمنٹیشن نہیں ہے کوئی بھی یہاں عمل درامد نہیں ہے یہاں دکھی انسانیت سسک سسک کر زندگی گزارنے پر مجبور ہے یہاں شرفہ کے لئے یہ دارالحساب ہے اور یہاں پیسے والوں کے لئے یہ دارالعمان ہے یہاں جو بھی پیسے والا ہے آپ اندادہ کر لیں کہ موسیٰ چاکی کا بیٹا ہمارا ایم پی ہے اس سے بڑا کوئی علمیہ ہے اس میں دیکھیں شاہینہ نجیب خوشا ہماری منتخب نمیدہ ہے اس کی دو لاکھ تین لاکھ ڈیلی کے عمدن ہے اگر یہ گھنٹہ بھی نکال ہی صرف ایک لاکھ روپے کا نقصال ہوتا ہے یہ کیا ہماری کرے گی اس کے بعد آپ کے لزدیک یہ کہ دیرہ غزکات پورا مافیا کے ہاتھ مافیا اور جگل کا قانون ہے زرطات گل ہے اسے میک اپ سے اسے اپنی اس پر تھرکی ہے جو اس کی سفید پوشی پہ عاشق ہے اس پر تھرکی ہے جو اس کی سفید پوشی پہ عاشق ہے سوائے ان کے سامنے بن سمر کے جانے کے اور کچھ نہیں ہے ان کے اگر آبائی جو محلہ ہے ڈیجی خان کا جہاں یہ رہتی ہے وہاں جا کر دیکھیں دس دس ہزار روپے ایک پھٹا جو دکان کے انگر ہے دکان کے بہر ہے اس سے یہ تجاوزات ہٹا آنی سکتی چونکہ یہ اس کا شوہر اس کا خاندان جو ہے یہاں کا وہاں کا نہیں یہاں سے یہ آئی ہے ہمارے سر پر آ کر مسلط ہوئی ہے اس علاقے سے نہیں یہاں پر اسی کے چونک میں گاڑی تو دھر گناب پیدل انسان نہیں چل سکتا تو یہ کیا پاکستان کے لئے یہ کام کرے گی آپ نے محلے میں کم سا محلہ ہے ان کا جو محلہ ہے اخواندو محلہ مشہور ہے محلہ اخواند یہ اخواند ہے اس کا فادر اللہ اس کا حسواند جو ہے اخواند ہے اب اگر اسی محلے میں چلے جائے وہاں چلنا گاڑی مرشیقل تو دھر گناب پیدل انسان نہیں چل سکتا وہاں تجاوزات کے یہ بتے لیتے ہیں اس کا جو خاندان ہے زرتاج گل کا یہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ مسلط ہوئے ہیں یہ ہم پر مسلط ہے انہوں میں کوئی بھی عمل نہیں کرنا جو قانون کے دہرے کے اندر رہتے ہوئے ہو یہاں جنگل کا قانون ہے یا خداوند کا قانون ہے جو مقافات عمل ہے یہاں وہ مقافات عمل میں گزرتا ہے یا یہاں جس کی لاتھی اس کی بھیس یا سریکی میں کہتے ہیں کہ دلے دی رہا تھے یا کھلے دی رہا تھے دلے دی رہا تھے یا کھلے دی رہا تھے یہاں ان کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے کھلا اور یہ بن جاتے ہیں دلے یہ کچھ بھی نہیں کرتے یہ تینوں ایک موسیٰ چاکی کا بیٹا دوسرا یہ شاہینہ نجیب بھوست صحبہ یہ صرف کالے دھن کو سفاید کرنے کے لیے اور ٹیکسی کو بچانے کے لیے انہوں نے انجیوز کی آر لے رکھی ہے اب جہاں ہم موجود ہیں ہسپیٹل میں یقین کریں ایک آلو کا چوتھا ٹکڑا اور دے کا پانی جو ہے ایک پلیٹ میں یہ دے کر یہ بڑا دیالو بنا ہوا ہے حمیب پتافی موسیٰ چاکی کی اولاد یہ کیا کرے گا اس کے تو اپنی ذہنیت بھوکھی ہے اس کی پیٹ بھوکھا ہے یہ خود نہیں راج سکتا تو یہ عوام کو کیا دے گا اس کی دو کروڑ تین کروڑ کی ڈیلی کے عمدن ہے اور اس کے پاس تقریبا کھربو روپے آپ جہداد ہے یہ کالا دھن بنانے کا بے تاج بادشاہ ہے نیب میں لوگ گئے ہیں اس کے خلاف بیار میں گئے ہوئے لیکن کہا کوئی شنوائی ہو یہاں ظلم کی یہ وہ ہے موت کا رقص ہے یہاں یہاں انسانیت سسک سسک کر وقت پاس کرتی ہے ڈی جی خان کا اللہ ہی حافظ ہے اللہ ہی حافظ ہے باقی منشاہ فریدی صاحب آپ جیسے بہادر نیڈر کلمکار اور آپ میں بہت تمام اوصاف ہے جو ایک اچھے انسان میں ہونا چاہیے آپ کے ہر اقدام کو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ٹی وی پر دیکھتے ہیں اخبارات میں دیکھتے ہیں ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں آپ کے چینل کو سلام کرتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا کو یوٹیوب کو سلام کرتے ہیں آپ جیسے انسان آپ جیسے شخصیات ہمارے لئے قیمتی احساس ہے ہم آپ کو ہر حوالے سے ویلکم کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے توفیقات میں ادافہ کرے اور خدا کرے کہ یہ لوگ جو دو نمبر دھندہ کرتے ہیں دو نمبر پیسہ بناتے ہیں یہ اترتاج گول ہنی پتاوی چاہینا ان کو اگلے جہان کا عذاب نہیں نظر آرہا ہمارا تو مشورہ ہے اپنے آپ کو صدارو ہمارے اس پہ غصہ نہ کرو شیشے میں اپنا چہرہ دیکھو خدا کی گرفت بہت ہی بہت مشکل ہے اگلے جہان آپ کے خلاف کیا ہونا ہے ذرا اپنے اس پہ نظر کیا کرو ہم بات کریں گے تو آپ جیسے اب بکڑ رہے ہیں اس کو دیکھ کر ایسے بگڑے نا ہمارا کوئی وہمیں فرق نہیں پڑتا آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں ڈیرہ غادی خان کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دی ہے ڈیرہ غادی خان کے لوگ آپ سے تقادہ کرتے ہیں خدا کا خوف کریں اس علاقے کی پلیس کو ٹھیک کریں اس علاقے کے پٹوار خانوں کو ٹھیک کریں اس علاقے میں کچھریوں کو ٹھیک کریں ہسپتالوں کو ٹھیک کریں اس علاقے میں صرف وحد یہ گیارہ بائیس اور گورنمنٹ کا جو ایڈوکیشن کا ادارہ ہے یہ ٹھیک ہے باقی ہسپتال میں یہ بیسک یونٹ سنٹر ہے ہیلتھ سنٹر ہے وہاں جا کر دیکھیں ایک گولی تک نہیں ہے دنیا سسک سسک کر مر لی ہے خدا رہا اصلاح کیجئے خدا رہا اصلاح کیجئے اور اپنے حقوق کا استعمال کریں فریض کا استعمال کریں ورنہ دنیا لانت کرے گی اور اگلے اگل ایڈوکیشنوں پہ آپ پیرہ تھوکے گی دنیا ملشاہ فریدی صاحب آپ کی بے مہربانی آپ کی عظمت کو سلام اگر کوئی محسوس کرے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اور صحافی ہیں سماجی تنظیمیں ہیں ہماری سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جہاں کے سینئر سٹیزن ہیں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ایسے لوگوں پر تنقید کرے اور تنقید کرنا ہر شہری کا فرض ہے اللہ حافظ اللہ حافظ